بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رات کا وقت تھا مجھے ایسا لگا کہ وہ خوش قسمت کھڑی آنے والی ہے جس کے بعد مجھے ماں کا رتبہ مل جائے گا اور میں حیران ہوئی کہ ابھی تو وقت باقی تھا پھر میرے ساتھ یہ عذیتناک معاملہ کیوں ہو رہا تھا کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہونے والا تھا میں فوراں ہسپتال کی طرف پھاگی میرا شہر گھر پہ نہیں تھا اس نے کہا تھا وہ صبح جلدی آ جائے گا صبح ہنے میں زیادہ وقت نہ تھا لیکن ابھی وہ میرے ساتھ نہیں تھا میں اکیلے تھی بہت ڈری ہوئی تھی پریشان تھی اپنی ساتھ سے الگ رہتی تھی پر ان کا گھر اس گلی میں ہی تھا ان کو فون کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ پہنچ رہی ہیں میری ساتھ کوئی اچھی خاتون نہیں تھی لیکن مشکل وقت میں مجھے انہی کا خیال آیا جب میں ہسپتال گئی تو ڈاکٹر نے کہا تمہارا کون سا مہینہ ہے جب میں نے کہا کہ ساتھوں تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاں تو آج ہی ولادت ہونے والی ہے پر تمہیں دیکھ کر ایسا تو نہیں لگتا کہ تمہارا وقت پورا نہیں ہے لگتا ہے کہ تم کوئی غلطی کر رہی ہو میں نے کہا نہیں ڈاکٹر آپ میری مدد کریں ڈاکٹر نے کہا آؤ میرے ساتھ ہمیں تمہارا آپریشن کرنا پڑے گا کیونکہ معاملہ بہت خراب لگ رہا ہے جب میرا آپریشن ہوا تو اس سے پہلے کہ میں اپنی اولاد کے رونے کی آواز سنتی میں نے ڈاکٹر کی چیخ سنی وہ بری طرح سے چیخنے چلانے لگی آس پاس جو نرس اور ایک دایا کھڑی تھی وہ بھی حیران رہ گئی میں نے کہا کیا بات ہے کیا ہوا ہے مجھے دکھاؤں کیونکہ میں ہوش میں تھی انہوں نے بچے کو میری آنکھوں کے سامنے کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں حیران رہ گئی تائی نے کہا اب اس کا کیا کرنا ہے میں نے کہا میں نے کہا کیا کرنا ہے سے کیا مطلب ہے میری نرس بری طرح سے چلائی تھی مجھے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا جب میرا شوہر وہاں پر آیا میری ساس بھی پریشان بیٹھی تھی بچے کے اوپر ہمز کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے تاکہ ہر کوئی اندر آکے اسے نہ دیکھے کہ کہیں اسے نظر نہ لگ جائے لیکن میرے معاملے میں کپڑا اس لیے نہیں ڈالا گیا تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا وہ حیران رہ جاتا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا میں بہت امید لگائے بیٹھی تھی میں یہی چاہتی تھی کہ میرے ہاں ایک پیاری سی گڑیا پیدا ہو پر اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا لیکن صاف پتا چل رہا تھا کہ وہ میری نیامت بن کر نہیں بلکہ کسی کا مفاتح عمل بن کر آیا تھا پر کس کا میرا شوہر تو ایک بہت اچھا انسان تھا میں نے خود بھی کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے ارے میرا وارث پیدا ہوا ہے بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی پہلے اولاد بیٹا ہوتی ہے دیکن بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی پہلے اولاد بیٹا ہوتی ہے دیکن عجیب بات ہے کسی نے مجھ سے مبارکی نہیں مانگی ہسپتال والوں کو سامپ سنگیا ہے کیا جب ہمارے بڑے بھائی کا بیٹا یہاں پیدا ہوا تھا تو ہسپتال والوں نے ہم سے دس ہزار روپے مبارکی کے لیے تھے آج تو ایک روپیا بھی نہیں مانگا اچھا ان کو دفع کرو کہاں ہے میری اولاد جب وہ آگے بڑھنے لگا تو میری ساس نے اسے روک لیا میری ساس نے کہا میں ساری زندگی اپنی بہو کو برا بھلا کہتی رہی لیکن آج میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تُو نے کس کا دل دکھایا ہے جو تیرے ہاں ایسی اولاد پیدا ہوئی ہے میری شوہر نے کہا کیا مطلب کیسی اولاد پیدا ہوئی ہے میرے ہاں میری ساس نے کہا اگر حمد ہے نہ تو آگے بڑھنا میرا شوہر بھی حیران رہ گیا میری طرف دیکھنے لگا میں تو پہلے ہی ایسے پڑی تھی جیسے کہ کوئی زندہ لانش ہو کپڑا ہٹایا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی وہ حیران رہ گیا اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ تو ہماری پہلی اولاد تھی میری ساس نے کہا یہ ابھی بھی تیری ہی اولاد ہے لیکن تیرے لیے امتحان بن کر آئی ہے سب ہسپتال والوں کو سچ مچ سامسون گیا ہے وہ حیران ہے اور یہ تو شکر ہے کہ ان کا انہوں نے کسی کو بتایا نہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے اگر بتا دیا ہوتا تو ابھی تک یہاں حجوم لگ جاتا تو انہیں ضرور کچھ برا کیا ہے نہیں تو قدرت تیرے ساتھ اتنا برا مزاق نہ کر دی تیسرے دن مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کرنا تھا میرا شوہر اس کے بعد ہسپتال ہی نہیں آیا وہاں سے بھاگ گیا روتے روتے بھاگا میں نے اپنی ساس سے کہا تو انہوں نے کہا کہ وہ اتنا بہادر نہیں ہے میں نے اپنی ساس سے کہا آپ نہیں ہے میں نے اپنی ساس سے کہا آپ نے تو بڑی تعریفیں کی تھی نہ اپنے بیٹے کی جب میرے گھر رشتہ لینے کے لیے آئے تھے اس نے کہا ہاں بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی اب یقین ہے مجھے کہ اس سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے غلطی نہیں گناہ ہوا ہے تب ہی تو اس کی سزا ملی ہے ہمیں اس بچے کو یہاں سے چھپا کے لے جانا ہوگا نہیں تو بہت بڑا تماشا بن جائے گا میں اپنے بھانجے کو کہتی ہوں اس کے پاس گاڑی ہے وہ گاڑی لے آئے گا گاڑی میں لے جائیں گے تو بہتر ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنی اولاد کو اس طرح سے چھپانا پڑے گا اور چھپا کے گھر لے جانا پڑے گا جب گھر پہنچے تو وہاں پہ میری نند موجود تھی جو شادی شدہ تھی میں ان لوگوں سے الگ رہتی تھی لیکن ابھی میں اپنی ساس کے گھر آئی تھی کیونکہ میرا آپریشن ہوا تھا اور میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی میں ان کے ساتھ کوئی جھگڑا کر کے گھر سے نہیں نکلی تھی بس اس لئے چلی گئی تھی کہ بات زیادہ بگر جاتی تو پھر ہم لوگ سلام دعا سے بھی جاتے پھر اب میری ساس میرا بہت خیال کر رہی تھی میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے ابھی کچھ وقت پہلے میرے ساتھ ایک بہت برا حادثہ بھی ہوا تھا اس لئے اس کے بعد سے ان کے دل سے میرے لئے نفرت ختم ہو گئی تھی مجھے کمریک میں لے گئے جو پہلے میرا ہی کمرہ تھا مجھے لگا میری نن مجھے باتیں سنائے گی کیونکہ میری ساس سے میری جھگڑے نہیں ہوئے تھے پر میری نن سے میری ہمیشہ لڑائی رہتی تھی پر وہ بھی میرے پاس آکے بیٹھ گئی اور رونے لگی اس نے کہا کہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کا نام تو پھپو ہی رکھتی ہے نا میں نے اس کا نام بابر سوچا تھا کتنا خوبصورت نام ہے اس کا مطلب ہے بہادر لیکن یہ کیا کر دیا اللہ نے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے زندہ تو رہے گا نا میں نے کہا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کی گھرک لو اپنے پاس پھر شاید یہ اس دنیا سے چلا جائے گا میری نن بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھوڑی دیر کے بعد میرا شہر اندر آیا تو میری نن باہر چلی گئی اس نے جاتے جاتے میری شہر کے گندے پر ہاتھ رکھا میں خاموش تھی لیکن میری آنکھیں ہی اس سے ہزاروں سوال کر رہی تھی اس نے کہا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اللہ نے تمہاری جان بچا لی یہی کافی ہے اللہ اور اولاد دے دے گا اس کے نصیب میں زندگی ہے تو یہ بھی زندہ رہے گا میں نے کہا یہ زندہ رہ کے کیا کرے گا معاشرہ اس کا مزاق بنائے گا اس کو زچ کرے گا اگر یہ بڑا ہو گیا تو اس کی زندگی ایک سزا بن جائے گی ہو سکتا ہے یہ معاشرے کی بات اس سے تنگ آ کے خود ہی خودکشی کر لے میں ایک ماں ہو کر یہ کہنا تو نہیں چاہتی لیکن اس کی زندگی تو اس کی موت سے بھی زیادہ مشکل ہوگی میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی مشکل ہوگی میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تو میرے شوہر نے کہا مجھے پتا ہے کہ مجھے سزا کیوں ملی ہے لیکن میں نے اس کا حل سوچ لیا ہے اب ہمارے سامنے اور کچھ برا نہیں ہوگا میں نے کہا کیسا حل مطلب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس نے کہا میں نے کچھ سوچا ہے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا میں نے کہا کیا سوچا ہے تم نے تب اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائے کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی میں نے یہ بات سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا دماغ پھٹ جائے گا یہ میرا شوہر کیسی باتیں کر رہا تھا وہ چاہتا تھا میں کسی اور سے شادی کر لوں لیکن کیوں اگر اللہ نے ہمیں ایسے بیٹے سے نوازا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میری شادی کسی اور سے کروا دیتا میں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو کیا مزاق کر رہے ہو میرے ساتھ اس نے کہا مزاق نہیں کر رہا نکاح کروانا چاہتا ہوں تمہارا میں نے گروہ کر دیا میں نے کہا امی میری نن بھی آ گئے اور میری ساس بھی میری شوہر نے کہا باغل ہو گئی ہو ان کو کیوں بلا رہی ہو میں نے کہا اب جو ہوگا ان سب کے سامنے ہوگا پہلے ہی میں نے ان سے بہت سی باتیں چھپائیں لیکن اب جب سب کچھ ان کے سامنے آ گیا ہے اور وہ ہمارے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ بات ان کو بھی پتا ہونی چاہیے کہ ان کا بیٹا کس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے جب میری ساس اور میری نند اندر آ گئی میری نند بھی شادی شدہ تھی اس لئے اس کے سامنے یہ بات کی جا سکتی تھی میں نے کہا یہ دیکھ لیں اپنے بیٹے کے حالات پہلے ساری زندگی میرے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتا رہا پھر میرے ساتھ وہ حادثہ ہو گیا اور اب جب اللہ نے ہمیں نہ جانے کس گناہ کی سزا دی ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا حلالہ کرواؤں گا ارے یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی طلاق ہو جاتی ہے یہ میرا نکاح کسی اور سے کیوں کروائیں گے میری ساس نے بھی کہا تو پاگل تو نہیں ہو گیا میرا شوہر کچھ سوچ میں پڑ گیا پھر کہنے لگا کہ میں آج پورا دن کہاں تھا یہ آپ لوگ نہیں جاننا چاہتے میں ایک مفتی کے پاس گیا تھا اس نے مجھے بتایا ہے کہ ایسا کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا اس بچے کی زندگی بھی بچ سکتی ہے اور یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا میری ساس نے کہا یہ کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتا ہم ڈاکٹر سے سب کچھ پوچھ کے آئے ہیں اور میرے شوہر کا کہنا تھا کہ یہی آخری حل ہے جیسے ہی حلالہ ہوگا سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی ونہ یوں سمجھیں کہ یہ پہلی مصیبت ہے ابھی نہ جانے کتنی مصیبتیں اور ٹھوٹیں گی میرا شوہر جی باتے کر رہا تھا میری ساس اس کے پیچھے پڑ گئی وہ گھر سے نکل گیا میں یہ سمجھنے سے کاثر تھی کہ اگر ہمارے گھر میں ایسی اولاد پیدا ہوئی تھی تو اس کا حلالے سے کیا تعلق تھا کچھ دن کے بعد پتا چلا کہ میری شوہر نے کہ اسے کسی بڑھے انسان کی تلاش ہے یہ بات ہمارے گھر تک آ گئی اس رشتہ دار کو اس نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ بڑھا انسان کی تلاش کیوں ہے لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ وہ حلالے کے لیے بڑھے انسان کو تلاش کر رہا تھا اور بڑھا انسان اس لیے تلاش کر رہا تھا تاکہ فوراں سے تلاق دے دے میں نے اپنی ساس کو کہا میں کسی اور سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں میں تو اپنی شوہر کے نکاح میں ہوں مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے میں نے کہا پاگل ہو جاؤں گی امی مجھے بہت برا لگ رہا ہے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے اپنی زندگی سے نفرت ہو رہی ہے میرے شوہر نے کہا تھا کہ تمہارا آپریشن ہوا ہے لیکن جیسے ہی چالیس دن گزریں گے اس کے بعد ہم یہ کر گزریں گے ایک ایک دن مسئیبت بن کے گزر رہا تھا ایسا لگتا تھا میری اپنی اولاد اس دنیا سے چلی جائے گی لیکن پھر وہ دن گزر جاتا اور میں اللہ کا شکر عطا کرتی جائے گی لیکن پھر وہ دن گزر جاتا اور میں اللہ کا شکر عطا کرتی تھی میرا شوہر گھر میں نہیں آتا تھا جب آتا تو اس طرح کی باتیں کرتا تھا اس نے کسی آدمی کو ڈھون لیا تھا وہ ایک بڑی عمر کا آدمی تھا اس نے کہا تھا کہ اس آدمی سے تمہارا نکاح کرواؤں گا اور یہ اس کام کے پیسے بھی لے رہا ہے لیکن زیادہ پیسے کا مطالبہ نہیں کر رہا فوراں سے تمہیں طلاق دے دے گا تم بہت خوبصورت ہو اسی لیے میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا کسی جوان جہاں آدمی سے نکاح نہیں کروا سکتا ویسے بھی تو یہ تین چار دن کا کھیل ہے تم نے کون سے اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میں نے کہا اگر محبت کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے آپ کو کیا لگتا ہے کرنی چاہیے آپ ایک ایسی عورت کا نکاح دوسرے مرد سے کروانا چاہتے ہیں جو آپ کے ساتھ نکاح میں ہے کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ مزا کیوں لگا رکھا ہے آپ نے تو میرے شاہر کا ہاتھ ہوا میں اٹھ گیا میں نے کہا میں بولوں تو آپ مجھے ماننے کو کھڑے ہو گئے یہ سب جو کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے ایک شام میری ساتھ ایک عورت کو بلا کے لائچ و دم وغیرہ کرتی تھی میں نے اپنی ساتھ سے کہا اللہ کا کلام ہے دم کروانے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہماری قسمت اچھی ہوگی یہ تو قسمت ہی خراب ہے میری ساتھ اس عورت کو بتانے لگی کہ ہمارے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے ہیں بہت برے وقت سے گزرے ہیں دراصل کچھ عرصے پہلے میرا ایک بہت برا حادثہ بھی ہوا تھا مجھے اس حادثے کے بارے میں زیادہ یاد بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا کیونکہ چوٹ میرے سر پہ لگی تھی مجھے نہیں پتا میں کیسے گری یا میرا سر کس چیز سے ٹکرایا تھا بس میری آنکھ ہسپتال میں کھلی تھی مجھے اس حادثے سے پہلے جو بھی معاملات ہوئے وہ یاد نہیں تھے یعنی کہ مجھے چار پانچ دن پہلے کی باتیں یاد نہیں تھی ڈاکٹر تھوئے وہ یاد نہیں تھے یعنی کہ مجھے چار پانچ دن پہلے کی باتیں یاد نہیں تھی ڈاکٹر نے کہا کہ اللہ نے کرم کیا ہے نہیں تو میری یاداشت ہمیشہ کے لیے بھی جا سکتی تھی اس کا کہنا تھا کہ چھٹکا لگنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کتن چار دن پرانی باتیں بھول گئی ہیں لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس نے جان بچا لی میری ساس نے کہا اس عورت کو اور پھر بچے کے بارے میں بتایا اس عورت نے کہا کہ میں بچوں کو دیکھنا چاہتی ہوں ہمارے گھر میں بچے کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ بات باہر تک پھیل چکی تھی ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں کسی ایک سے لڑکے اسے باہر نکال دیتے تو کسی کو کہتے کہ اللہ کا واسطہ ہے کیوں ہمارا تماشا بنانا چاہتے ہو تم بھی بچوں والے ہو اس عورت نے جب میرے بیٹے کو دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئی اپنے جذبات چھپا نہ سکی موپے ہاتھ رکھ کے رہ گئی کیونکہ میرے بیٹے کا سر ضرورت سے زیادہ بڑا تھا ایسا لگتا تھا کہ اس کی سر کے اندر کسی نے ہوا بھر دی ہے اس کا سر اس کے پورے جسم سے دگنا بڑا تھا اسے سنبھالنے میں بہت مشکل ہوتی تھی میری ساس میری نند میرے ساتھ لگ کے وہ بھی اپنے معاملات خراب کر بیٹھی تھی میری ساس ساری رات جاگتی تھی میری نند اپنا گھر چھوڑ کے یہاں بیٹھی تھی اس کے شوہر نے اسے جھگڑنا شروع کر دیا میں نے اس سے کہا تم چلی جاؤ نہیں تو تمہارا گھر خراب ہوگا اس نے کہا یہ مسئبت ہم سب پہ پڑی ہے تو ہم سب مل کے اس کا سامنا کریں گے پتہ ہی نہیں چلتا کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کا دشمن ہے کبھی کبھی ہم ان لوگوں کو برا سمجھ لیتے ہیں وہ ہمارے لئے اچھا ثابت ہوتے ہیں اس عورت نے مجھے بھی دم کیا اور میرے بیٹے کو بھی اس نے کہا اللہ خیر کرے گا تم صرف اللہ سے اچھی امید رکھو جیسے تمہیں اس حادثے سے بچایا تھا ایسے اس بچے کو بھی بچائے گا میرا شوہر میرے میرا شوہر میرے کمرے میں بھی نہیں آتا تھا میں اپنی ساس سے پوچھتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ ابھی تک کھر نہیں آیا دو دو راتیں کھر نہیں آتا تھا وہ شاید انتظار کر رہا تھا کہ جلد از جلد یہ چالیس دن گزر جائیں یوں چالیس دن بھی گزر گئے جب ایک دن وہ اس بڑھے آدمی کو لے کر گھر میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ تیاری کرو ہم لوگ نکاح کی رسم کریں گے میں نے کہا نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا یہ تم کیا کرنا چاہتے ہو میں کسی کو بلانا چاہتی تھی جو میرا ساتھ دے سکے اس قابل نہیں تھا کہ وہ میرا ساتھ دے سکتا میں شادی سے پہلے اپنی اس کزن کے گھر میں رہتی تھی پر میری شادی کروانے کے بعد وہ سعودیہ شفٹ ہو گئی اسی کے گھر میں میرے لیے یہ رشتہ آیا تھا میرے امی ابو اس دنیا میں نہیں تھے میرا ایک بھائی باہر کے ملک ہوتا تھا لیکن اگر اسے میں یہ سب کچھ بتاتی تو وہ میرا شوہر سے میری باقاعدہ تلیم نہیں چھوڑتا وہ ضرورت سے زیادہ جذباتی تھا اگر اسے بتاتی تو کچھ بہت برا نتیجہ نکلتا اسی لئے اسے بتایا ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ کتنی بڑی قیامت آ گئی تھی میرے شوہر نے تو اس آدمی کو باہر بٹھا دیا تھا میں نے کھڑکی سے اسے دیکھا بھی تھا وہ ایک عجیب سا آدمی تھا شکل سے مولوی لگتا تھا میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہارا نکاح کرواؤں گا اور وہ بھی آج ہی میری ساس چلا رہی تھی اسے جھگڑا کر رہی تھی اسے تھپڑ بھی مار دیا پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا کر رہا ہے سب میرے شوہر نے بھی رونا شروع کر دیا اور ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہم لوگ حیران رہ گئے اس نے کہا مجھے ماف کر دو میں نے تم سے ایک بہت بڑی بات چھپائی تھی تمہیں پتا ہے ہم لوگوں میں بہت لڑائی جھگڑا ہوتا تھا میں نے کہا ہاں اس نے کہا تمہارے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا وہ بھی تمہیں یاد ہے نا میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے کیونکہ میرے بیٹے کی پیدائش سے تقریبا سات ماہ پہلے کی بات تھی یعنی جس دن مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں اس سے سات مہینے پہلے کی بات تھی اس نے کہا جب تم نے پوچھا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تو میں نے کہا تھا کہ تم باتھروم میں گر گئی تھی میری ساس نے کہا ہاں تو نے ہمیں بھی آوازیں دے کر بلایا تھا اور کہا تھا کہ شبنم باتھروم میں گر گئی ہے اس کے سر پہ چوٹ لگی تھی میرے شوہر نے کہا کہ تم باتھروم میں نہیں گری تھی دراصل اس سے پہلے ہمارا بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا میں تم سے بری طرح جھگڑ رہا تھا کہ تم نے اپنے بھائی کو یہ کیوں بتایا کہ میری اچھی نوکری نہیں ہے میں تمہارے بھائی سے احسان نہیں لینا چاہتا تھا تمہارے بھائی نے مجھے فون کیا اور مجھے بری بری باتیں سنائی تھی اس نے کہا میری بہن کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھو گے تو اسے تمہاری زندگی سے نکال لوں گا تم میری بہن کے قابل نہیں ہو تمہیں تو پتا ہے کہ تمہارا بھائی جذباتی ہے میں نے کہا ہاں میں اپنے شوہر کی بات سن رہے جو پتا تھا کہ وہ تو توفان برپا کرنے والا ہے اس نے کہا تھا کہ اس دن میرا تم سے بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا میں نے تمہیں غصے میں آکے طلاق دے دی تھی جب میری شوہر نے مجھے یہ بات بتائی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی میں نے کہا کیا مطلب اس نے کہا ہاں میں نے تمہیں طلاق دے دی تھی میں نے تمہیں تین دفعہ طلاق دے دی تھی اور اس کے بعد تم بیٹھ کے رونے لگ گئی پھر تمہیں غصہ آ گیا تم نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی لیکن مجھے فوراں ہی احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے میں تمہارے موں پہ ہاتھ رکھنے لگا تم باہر جانا چاہتی تھی میں نے تمہیں روکنے کی کوشش کی پر تم نہیں رک رہی تھی بہت جذباتی ہو گئی تھی بھاگنا چاہتی تھی تب میں نے تمہیں بہت زور سے اپنی طرف کھینچا اور تمہارا سر بری طرح سے دیوار پہ لگ گیا تمہیں بہت زیادہ چھوٹ لگ گئی میں گھبرا گیا تھا کیونکہ یہ سب کچھ میرے ہاتھوں ہوا تھا میں نے تو تمہیں اٹھا کے باتھ روم میں رکھ دیا اپنی امی کو بلایا امی نے بھی یہ منظر دیکھ لیا کہ تم باتھ روم میں گری تھی کیونکہ امی کو میں گواہ بنانا چاہتا تھا تاکہ کل کو مجھ پہ کوئی بات نہ آئے مجھے پتا تھا جب تمہیں ہوش آئے گا تم یہ بات سب کو بتا دوگی کہ ہماری طلاق ہو چکی ہے میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا لیکن میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے کسی طرح بچا لے پتہ نہیں اس وقت اللہ نے میری حفاظت کی یا میری رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا تاکہ میں آج اس مصیبت میں بھستا کہ تمہاری آدائش تھی چلی گئی تمہیں چار پانچ دن پہلے کی کوئی بات یاد نہیں تھی تمہیں یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ہماری طلاق ہو چکی تھی اس کے بعد میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھا پورے انیس مہینے تک تم میرے ساتھ تھی اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو تم مجھ پہ حرام تھی اور ہمارا رشتہ حرام تھا یہ بچہ بھی جائز نہیں میں تو تمہارا کچھ نہیں لگتا میں نے تو تمہیں خود پہ حرام کر لیا تھا میں نے یہ بات سنی مجھے کر لیا تھا میں نے یہ بات سنی مجھے چکر آ گئے لیکن میں بے ہوش نہیں ہو سکتی تھی ابھی تو میری آنکھیں کھلی تھی میری شوہر نے میرے ساتھ کیا کیا اب اسے میں شوہر بھی کہتی تو میرے لئے گناہ تھا تب ہی وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا نکاح کرواؤں گا اس نے کہا کہ ہمیں حلالہ کرنا ہوگا تاکہ ہم پہ کوئی مسئیبت نہ آئے کیونکہ ہم لوگ ایک ناجائز رشتے میں تھے میں نے تم سے جھوٹ بولا نکاح کا مزاق بنایا اسی لئے اللہ نے مجھے سزا دی اور میرا بیٹا ایسا پیدا ہوا ہے لیکن آج اگر حلالہ ہو جاتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تم اس شخص کے ساتھ صرف تین دن رہو گی اس کے بعد یہ تمہیں طلاق دے دے گا اور تمہاری عدد پوری ہونے کے بعد میں تم سے شادی کر لوں گا میں مزید کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتا کسی بھی رسم کو توڑنا نہیں چاہتا بس پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہم اپنی غلطی کو ٹھیک کر لیں گے ہو سکتا ہے ہمارا بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے میں کسی سہر میں جائیں گے وہاں جا کے علاج کروائیں گے بس تمہیں میرا تھوڑا سا ساتھ دینا ہوگا میری ساس نے میرے شوہر کے موں پر ایک نہیں ایک ساتھ نہ جانے کتنے تھپڑ مارے وہ تو رک ہی نہیں رہی تھی تب رکی جب ان کے ہاتھ تھک گئے انہوں نے کہا مجھے تو یہ سوچ کے شرم آتی ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا تو نے اس عورت کو طلاق دے دی ایک چھوٹی سی بات کے پیچھے اس پہ طلاق کا دھبا لگا دیا پھر زمانے اور معاشرے کے دباؤں سے بچنے کے لیے تو انہیں اس سے جھوٹ بولا اسے اپنے ساتھ رکھا جبکہ تجھے پتا تھا کہ وہ تجھ پہ حرام ہو چکی تھی تو تجھے یہ نہیں پتا کہ تُو نے کتنا بڑا کھیل کھیلا ہے تُو نے قدرت کے ساتھ کھلوار کیا تب ہی قدرت نے تجھے ایسا سبق سکھایا تب ہی تو میں کہوں کہ ہمارے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا تیرا باپ تو اس معاشرے کا ایک اچھا شہری تھا لوگ ابھی بھی اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اسے یاد کرتے ہیں تیری بیوی بھی بری نہیں تھی لیکن ضرور تُو نے ہی گناہ کیا تھا آپ کو گنے گار کرے گا اس لڑکی کو کس بات کی سزا ہے میں خاموش تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں میں نے اپنی شوہر سے کہا یہ واقعی تمہاری سزا ہے لیکن تمہیں یہ سزا بھی ٹھیک نہیں کر سکی میری ساس نے اس بڑھے آدمی کو وہاں سے بھیج دیا اور کہا کہ تمہاری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے نکل جاؤ یہاں سے پر آپ کے بیٹے نے مجھ سے کوئی وعدہ کیا تھا وہ مجھے پیسے بھی دینے والا تھا میری ساس نے کہا یہاں سے نکل جاؤ نہیں تو میں پولیس کو بلالوں گی وہ شخص تو وہاں سے بھاگ گیا میری ساس نے میرے شوہر کو بھی کمرے سے نکال دیا مجھے تسلی دینے لگیں میرے پاس میرے کچھ زیورات تھے جن کو بیچ کے میں نے ساتھ والے گھر کو کرائے پہ لے لیا کیونکہ اب میں ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی میں اپنے بیٹے کو بھی اپنے پاس رکھتی میری ساس بھی زیادہ تر وقت میری ساتھ ہی گزارتی ہیں ابھی میرا بیٹا میرے پاس ہے میں اسے شہر لے گئی تھی میں نے ایک بینک سے کچھ پیسے بھی لیے ہیں صرف اور صرف اپنے بیٹے کی علاج کے لیے میں نے فیس بک پہ اپنا ایک پیچ بھی بنایا ہے جس پہ لوگ میری مدد کر رہے ہیں مجھے پیسے دے رہے ہیں تاکہ میں اپنے بیٹے کا علاج کروا سکوں میرے بیٹے کا علاج ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں اس سرحت پار دوسرے ملک جانا ہوگا یہ اپریشن صرف وہی پہ ہوگا اس کے لیے مجھے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے میں پیسے جمع کر رہی ہوں میرا سابقہ شہر بھی پیسے جمع کر رہا ہے لیکن میں اس سے پیسے لینا نہیں چاہتی میرے بیٹے کی حالت میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے ابھی بھی اسے سنبھالنا بہت مشکل ہے اس بات کو چار مہینے ہو گئے ہیں ڈاکٹرز نے کہا ہے آپریشن جلدہ جلدہ کرنا ہوگا لیکن بچے کو اتنا ہونا چاہیے کہ وہ آپریشن کو برداشت کر سکے اس لیے ایک مہینے کا وقت دیا ہے اور اسے ایک مہینے میں ہی مجھے سارے پیسے جمع کرنے ہیں میں خود نوکری بھی کرتی ہوں گھر میں بیٹھ کے آن لائن ٹویشن بھی پڑھاتی ہوں اپنے بیٹے کا بھی خیال کرتی ہوں میرا شوہر بار بار مافیاں مانگتا ہے مجھ سے ملنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میں نے اسے اپنی شکل تک نہیں دکھائی میری ساس خاموش ہے اور اپنے بیٹے کی طرف نہیں ہے بلکہ میرا ساتھ دے رہی ہے وہ کہتی ہیں یہ بھی تو میرا ہی خون ہے اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں میں اتنے پیسے تو جمع کر لوں گی کہ میرے بیٹے کا آپریشن ہو جائے گا اپنے بھائی کو بھی بتا دیا ہے کہ وہ بھی پیسے بھیج رہا ہے آج کل میں آنے والا ہے اگر اس کی زندگی ہوگی تو شاید وہ بچ جائے گا اس دنیا میں رہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اس کی زندگی تھوڑی مشکل ہوگی لیکن وہ زندہ تو رہے گا ایسے لوگ بھی زندہ رہتے ہیں جن کے اندر کوئی معذوری ہوتی ہے یہ بھی ایک طرح کی معذوری ہے شاید وہ باقی لوگوں کی طرح زندگی نہ گزار سکے میں اپنے دور جاتا نہیں دیکھ سکتی آپ لوگ مجھے بتائیں میں کیا کروں کیا واقعی میں نکاح کرنے کے بعد میں اپنے شوہر سے دوسری شادی کرلوں یا پھر اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ وہ اس بچے کا باپ ہے اور ایسے بچے کے ساتھ کوئی اور مجھے قبول نہیں کرے گا کیا میں ساری زندگی صرف ایک ماہ بن کے گزار سکتی ہوں مجھے نہیں پتا کہ میرے اندر اتنی حمد ہے یا نہیں پر مجھے آپ کے مشورے کی سخت ضرورت ہے ٹھیک ہے مجھے دوبارہ سے اس آدمی سے شادی کرنی چاہیے جس نے ایک ہی دفعہ میرے ساتھ اتنا برا کیا خود کو بھی گنہگار کیا مجھے بھی گنہگار کیا اسی کی وجہ سے ہمارے ہاں اس طرح کی اولاد پیدا ہوئی کیونکہ قدرت اپنا غصہ اسی طرح نکال دی ہے اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کریں اللہ اسے صحت دے جلدی اس کا آپریشن ہونے والا ہے آپ لوگوں کی دعائیں ہوں گی کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ